مالی سال دوہزار بیس اور اکیس کا بجٹ آنے کو تیار وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پندرہ جون کو بجٹ پیش کرنے کی منظوری دے دی تمام پی ٹی ایر اکین کو بجٹ اجلانت میں فہنچنے کی ہدایات کاروری حجات نے حکومت سرلیف کی امید لگا لی پنجاب میں نئے مالی سال کے لیے سوائی سیل ٹیکس کیا ہوگا روہی نے سیل ٹیکس کے حوالے سے اہم تفصیلات حاصل کرنی ریسٹورنٹ، بیوٹی پالر، سلون پر، کیش کی سورت میں بھی لدا کرنے پر سولہ فیصد ٹیکس کی تجویز ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ پر، بل جامع کرانے پر ٹیکس پانچ فیصد ہوگا ہوتیل، مرنجھ ہال، شامیانے، پراپٹی ڈیلر، کیبل اپیٹر آئی ٹی سرویسز پر پانچ فیصد ٹیکس آئید کرنے کی تجویز کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے بزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نان روٹی نرخوں میں سہکام کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم کہتے ہیں نان روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کا کوئی جواب نہیں مقرر کردان رخوں سے زائر وصول کرنے والوں کے افلاف کا روائی ہوگی مدریعظم نے گندم کی امپورٹ کے لیے تمام رکابٹیں خاتم کر دیں فیڈل گورنمنٹ کے ڈیوٹی ماف پرائیوٹ سیکٹر جتنی چاہے گندم منگوا سکتا ہے سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کے جلاس میں گفتگو کہتے ہیں پانچ لاکھ ٹین گندم فوری درامت ہوئی تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی زخیران دوزوں کو کسی صورت منمانی نہیں کرنے دی جائے گی جنوبی پنجاب سمائے صوبے پھر کے مختلف شہروں میں پیٹل کی قلت دلائی انتظامیاں ملتان اور مزفر گارڈین ایکشن پیٹل پامپس کی منیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ایڈیشنل ڈیکٹی کمیشنر ریبینی محمد عیب خان نے پرائیس مائجسٹریٹ کو منیٹنگ کا تاستان پیا بلیک مارکیٹنگ اور زخیران دوزوں میں ملویز پیٹل پامپس کی لائیسنس منسوک کر دیے جائیں گے حکومت کو سستا پیٹول پاکیج دینا مہنگا پڑ گیا بہاولپور، میاوالی، خانوال اور احمدپور شرکیہ میں پیٹل کا بہران متعدد پامپس پر پیٹول نیاب ہو گیا پمپوں پر سپلائی متاثرون کے بورزہ بیزا شہری پریشان مہنگا پیٹول ہائی اکٹین لینے پر مجبور پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ جیپو سے پمپ پر پیٹول تو ہم نہیں کیا جا رہا پیٹول اور ڈیزل کی مسنوی قلیت کرنے والوں کی شامت آگئی ملتان میں سسنٹ کمیشنر شجاہ آباد محمد عمبین الممتانس کا پیٹولیم سرویس پر چھاپا پیٹولیم زخیرہ کرنے پر پمپ مالک کے خلاف مقرد مدر جزر لودرہ میں سسنٹ کمیشنر کلیم یوسف نے مسنوی قلد کرنے والے پمپ مالکان کو جرمانے آئیت کر دی سیکٹری اشرو زکاعت آلمگیر خان کا دورہ بہاولپور پیٹول کی شانٹیج اور آٹک کی بڑھتی قیمتوں کو چیک کیا کہاں پیٹول شانٹیج کی بہاولپور میں زیادہ شکایات نہیں ملیں آٹک کی قیمتیں تیشدہ نرفوں سے بڑھنے نہیں دیں گے جنوبی پنجاب سمائے صوبے بھر میں پیٹولیم اسٹوان کی قلد کا اقتام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پیٹولیم اسٹوان کی قلد دور کرنے کے لیے دائے درخان سامات کے لیے مقرد جیس جسس لاہور ہائی کورٹ محمد کانسیم خان کل کیس کی سامات کریں کرونا وارس پنجاب پولیس کی ٹویننگ کا عمل رکھ گیا پولیس میں بھرکتیوں کے لیے بنیادی اور محکمانہ ترقی کے لیے پرموشن تاتل کا شکار دس ہزار سے زائد کانسیبل سے لے کر ڈی ایس پیز تک کے افضلان متاثر روہ سال شیڈیول کے تین تیس کورسز میں سے طرف تین مکمل ہو سکے پولیس کیر ٹویننگ سکول اور کالجس تحال کھولنے کا فیصلہ نہ کیا جا سکا نوابوں کے شہر میں کرونا نے مسیحہ کی جان لے لی بہاولپور میں بھی کرونا وارس کے باعث دکٹر کی پہلی حلاکت انتظامیہ متحرک ہو گئی ڈاکٹروں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات مکمل پرنسپل قائد آزم میڈیکل کالجس کا سیول اسپتال میں ڈاکٹروں اور پرامیڈک سٹاپ کے لیے الگ سے سہولیات پرام کرنے کا حکم ڈاکٹروں کے لیے الگ وارڈ آئیسولیشن روم اور پانچ وینٹیلیٹر مہیا کرنے کا حکم صادر کر دیا بہاول نگر میں ڈی پی آفیس کرونا وارس کے نشانے پر ڈی ایس پی صادر کے بعد ایس پی انیرسیگیشن بھی کرونا کا شکان ہو گئے ایس پی انیرسیگیشن برانچ کے چار اہلکاروں میں بھی کرونا وارس کی تصدیق کرونا سے متاثرہ افزران اور اہلکاروں کی تعداد اٹھانہ تک پہنچ گئی اوڈر ملتان کے جہری میں تین ججز کے بعد سٹینوگرافر اور ایک پیلپ اہلکار کو کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا بہاول نگر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ متحرک ہو گیا ڈی ایچو کے ذریعے نگرانی ٹین ٹیم میں تشکیل ٹیو ہیلتھ ڈاکٹر شاہد نے آرڈر جاری کر دیئے ٹیموں کے کے ٹیو آرٹس میں سفری اور کرونا مریضوں سے رابطے کا تفصیل اکٹھی کرنا ہوگی کرونا وارث سے جنگ جیتے والے ینگ ڈاکٹرز انسانیت کی خدمت کے لیے پیش پیش ڈی جی خان ٹیسٹنگ اسپطال کے ینگ ڈاکٹرز نے اسپطال میں پلازما ڈونیشن سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پلازما ڈونیٹ کرنے سے انسانی صحت پر برے اثرات نہیں پڑھتے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور نے تلبا کو اپنے پروجیکٹ مکمل کرنے کی اجازت دے دی سٹوڈنٹس کے لیے لیبز اوپن تلبا کرونا ایسو پیس اپناتے ہوئے اپنا کام مکمل کرنے لگے ویکسن کے اجاد ہونے تک ہمیں کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہے وزیر طبانائی پنجاب ڈاکٹر افتر ملک نے کرونا سے اس اتیابی کے بعد ویڈیو پرغام جاری کر دیا عوام ماسکو لیباز کا ضروری حصہ سنجھیں عوام احتیاط اور صرف احتیاط احتیار کریں میری آپ سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو سیریس لیں جو حکومتی ایسو پیس ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں اپنی زندگی تو آپ اللہ نہ کرے بیماری لگنے سے خطرے میں ڈالتے ہیں لیکن اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے عزیزوں کو بھی آپ خطرے میں ڈالتے ہیں میاوالی میں پرائیوٹ ہزارے بھی کرونا چنگ میں حکومت کے شانہ بشانہ نیجی انڈسٹریز کروپ کی جانب سے میاوالی اور وکر کے مختلف ہسپتالوں میں کرونا کرس کی فرامی ٹی ایچ کیو کلورکوٹ میں پچاس ہزائیت گیٹس اور ایک سو بریس ان نائنٹی پائیو ماسک دیئے گئے کرونا وارس کے علاج کے طریقہ کار میں سناوکی بورڈ کا استعمال دو سو رفی فی کلو میں فروغ ہونے والی سناوکی بوٹی سولہ سو رفی فی کلو تک پہنچ گئی حکیم محمد انور سلیم نے کرونا کے علاج میں سناوکی کا استعمال غیر مفید قرار دیتیا کہاں سناوکی خوش کی پیدا کرتی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بہابن لگر میں محکمہ ہیلتی غفلت اللہ فرماہی دوہزار چودہ سے موجود وینٹی لیٹرز کو آج تک انسٹال ہی نہ کیا جا سکا 32 لاکھ کی آبادی پر مشتمل زلے کے مریضوں کے لیے وینٹی لیٹرز کی کوئی سہولت نہیں ملتانیوں نے کرونا وارث کے خوف کو بھلا دیا بازاروں میں حکومتی ایس او پیس نہ ہونے کے برابر چیرمن تنظیم تازران خیادر محمد سلیمان صدیقی برس پڑے کہتے ہیں ایس او پیس پرامل درامت نہ کرنے والوں کی دکانیں سیل کر دی جائیں گیں ادھر خانے وال میں بینکوں کے باہر لمبی کی تاریں لگ گئیں شہریوں کی ایک دوسر کو دھک کم پیل اسسسنٹ کمیشنر مالک فاروق احمد کا میمبر ہیلتھ کاؤنسل چوہدری تنویر احمد کے ہمراہ تحسیل اٹھکوارٹر اسپتال خانپور کا دورہ ڈالیسز دل کے وارڈ ایمیجنسی کا وزٹ کیا میڈیسن کا ریکارڈ تفصیلی چیک کیا اور مریضوں سے اسپتال میدیات کے بارے میں پوچھا کرونا وارث کے خلاف جنگ پنجاب پولیس، ٹرافک پولیس اور ٹائگر فورس رضاکار میدان میں آگئے سٹی پول پر شہریوں میں ماسٹ اکسریم کرونا وارث کے احتیاط جدابیر کی اگاہی بھی دی گئے کہہ روڑ پکہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 45 سنٹی گیٹ ریکارڈ گیسٹو کا مرض بڑھ گیا بچے، بوڑے، خواتین، مریضوں کی بڑی تعداد اسپتالوں میں داخل سبی مہارین کا شہریوں کو کھانے پینے میں احتیاط گرمی سے بچنے اور سر پر کپڑا رکھنے کا مشورہ ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایات پر چیف اگزیکٹیو ہیلس بہاولپور ڈاکٹر اورنگزیب کا پرویکٹ ایکشن سیول اسپتال بہاولپور کے باو سیفٹی لیب میں ریزرلز تاخیر سے آنے کا نوٹس سے لیا کہاں پانچ ازلا کے کرونا ٹیسٹ کرنے پڑا ہے نائٹ شیفٹ شروع کرتی ہے اب پینننگ ریزرلز 48 گھنٹوں میں مل جایا کریں گے ملکی ائرپورٹس پر پینل قوامی خصوصی پروازوں کے لیے نظر ثانی قوائد و ضوابط جاری سیول ایوییسنگ اتھارٹی کے مطابق قوائد و ضوابط کا اطلاع تمام کمرشل اور نجی پرائیویٹ تیاروں کی پروازوں پر پندرہ جون تک لاغو ہوگا بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ہوم کرنٹینہ کے شک پر قرار مصفر ٹیسٹ پر مسافر پر ایک سے دوسرے صبح میں جانے پر پابندی ہوگی شہر اولیاء کا روح کرنے والے سیاہوں کو ملے گی بھرپورٹ افری شہر کے تاریخی مقام دمدمہ کی اپگریڈیشن کا کام تیزی سے جاری دمدمہ میں موجود تاریخی گرلی کو اپگریڈ کر دیا گیا کمیشنر ملتان شاند الحق نے کام کجائز لینے کے لیے دولہ کیا کہاں کرونا کے خلاف جنگ کے ساتھ دیگر ترقیاتی کاموں پر بھی توجہ دینا ہوگی خانے وال میں پنجاب انسپل سرویسز پروگرام کے تحت شہر کے سرکوں کی تامیل و مرمت کا کام جاری ڈیپٹی کمیشنر آقا زہیر عباس شرازی کا شہر جہر مقلی مقامات کا دورہ سرکوں کی تامیل و مرمت سولنگ اور ٹپ ٹائلز کی تنصیب کا مائنہ کیا کہاں منصوبوں پر چوہتر لاکھ روپے سے زائد لاکھ رتائے گی موسیقی